انہوں نے مجھے شہر نہیں پسند ہے مجھے شہر نہیں بستر پر چاہیے میں نے کہا سر ڈیوارور لے کر رہا ہوں ویڈاوٹ گنا ہوں یا گن کے ساتھ آہوں میرے پاس اپنا لائسنس ہے بولے آرے مسلمان لڑکاں کب سے لائسنس رٹھنے لگی آزم خان کو لیکر چرچہ میں رہنے والا رامپور شہر ایک بار پھر سرقیوں میں ہے بچہ ہے محلہ پرنسپل اور سی ایموں کے بیچ ویوار کئی میڈیا ریپورٹس میں پرنسپل کی دبنگئی کی بات سامنے آئے لیکن اب اس ماملے میں نیا موڑ آ گیا ہے جس کے بعد خود سی ایموں صاحب ہی گھر گئے ہیں دراصل بیتے گیارہ جولائی کو رامپور کے کشنپور اٹریہ پراتھمک ویدیالے میں سی ایموں ایس پی سنگھ نرکشن کرنے پہنچے تھے آروق ہے کہ اس دوران سی ایموں نے پرنسپل صاحبہ کو اشلیل کمنٹ کی جبکہ اس سے پہلے سی ایموں نے پرنسپل پر ہڑکانے کے آروق لگائے تھے مائلہ پرنسپل نے بھاوکتا کے ساتھ سی ایموں کی گندی حرکت کے بارے میں بتایا وہ بولی سی ایموں نے ان سے کہا کہ آپ اپسورت ہو اور ایسی شیرنی تو میرے بستر پر ہونی چاہیے اس کے جواب میں مجبورن انہیں کہنا پڑ میرے پاس لائسنسی ہتھیار ہے بستر پر ہتھیار کے ساتھ آؤں گیارہ جولائی دوہدار چوبیس کو سی ایموں سر مہود شریف ایس پی سنگ رامپور جی تو سر وہ میرے اسکول میں جو آنگرماری کے اندر سنچالید ہے انہوں نے اسے یہ کہا کہ مجھے شیرنی پسندل مجھے شیرنی بستر پر چاہیے تو میں اس ٹائم میں اپسٹ ہو گئی I was totally out of mind شکڑ تو میں نے بولا میں نے کہا سر ریوارور لے کر رہا ہوں without gun آؤں یا گن کے ساتھ آؤں گن کس کی گن کون سی گن میں نے کہا سر آپ غلط بات کر رہے ہیں میں نے کہا سر ایک شکشی کہتے ہیں آپ باہت ہی بات کر رہے ہیں میں لائسنس دھا رہی ہوں میرے پاس اپنا لائسنس ہے بولے آرے مسلمان لڑکیاں کب سے لائسنس رکھنے لگیں مسلمان عورتوں تو لیور پین لینے کیلئے ہوتی ہیں آپ لوگ تو لیور پین لیتے ہو آپ کو کب سے لائسنس رکھنا ہو گیا حیرت کی بات یہ ہے کہ سی ایمو کی موقع شکیت پر پر پرنسپل کو بی ایس ای آفیس سے نوٹس آتا ہے پھر انہیں نیلمبت کر دیا جاتا ہے سی ایمو صاحب نے کہا سارے بچے آپ کے نپر ہو گئے انہوں نے کہا سارے گھدے بھوڑے نہیں ہو سکتا اس کے بعد جب یہ چیز میٹنگ میں بتائی کہ ایک ٹیچر کے پد کی گھرما اور ٹیچر کے پد کی گھرما کے بکریت کارے انہوں نے کیا ہے تو ان کو ایک نوٹس پہلے کیونکہ ریٹن میں تو سی ایمو صاحب نے ہم کو نہیں دیا تھا سناپ نے بی ایسے بول رہے ہیں کہ ٹیچر نے اپنے پد کی گریما نہیں رکھی انہوں نے سی ایمو سے کہا ہے کہ گدھے نہیں بن سکتے گھوڑے اس لیے ان کو پرنسپل کے خلاف ایکشن لینا پڑا جب اس معاملے میں رامپور کے سی ایمو اس پر سنگھ سے ہم نے بات کی تو وہ سوالوں کا جواب دینی کے بجائے بھڑک گئے اور کیمرہ بند کرنے کی دھمکی دینے لگا سسپنٹ ہونے کے بعد کون آدمی کیا بیان دے رہا ہے اس سے کوئی میرا کوئی سروکار نہیں ہے کسی نے جانچ کی میں نے جو بتا دیا نا جتنا بتا دیا پیچھے کرو میں نے جو بتا دیا نا جس کی انکواری چل رہی ہے انکواری میں اپنا اس پارٹ کو رکھیں گے کیا ان کو کہنا ہے اس سے ٹھیک ہے نا ان کا یہ کہنا ہے ان کا کیا کہنا ہے بہی مہلا ٹیچر کے نیلمبن کے خبر سے گصائے گرامینوں نے ڈی ایم اور ایس پی کا کھراف کرنے ٹیچر کو بے قصور بتایا اور نیلمبن واپس کرنے کی بانگی اس خبر کی ساری سچائی اور دونوں پکچھوں کے بیان سننے کے بعد اتنا تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ کون صحیح ہے کون غلط حالانکہ دیکھنا یہ ہے کہ رامپور کے پنسپل صاحبہ کو انصاف ملتا بھی ہے یا نہیں اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی